میرے عزیز دوستو آج میں آپ کو مسلمانوں کے ایک عظیم سائنس دا اور عظیم فلسفر کی ایک اس کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کروں بخارہ کا ایک بادشاہ ایک محلک مرضے میں مبتلا ہوا شاہی طبیب نے بہت علاج کیا تو افاقہ نہیں ہوا ملک در ملک سے طبیب آئے حکمہ آئے اور علاج کیے لیکن اس کے علاج میں ان لوگوں کے علاج میں بادشاہ کو کوئی افاقہ نصیب نہیں ہوا تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ اعلان کیا دربار سے اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر بادشاہ کا علاج کر لے گا تو اس کو مہم آگی قیمت دی جائے گی اب اتنا اعلان سننا تھا کہ بہت دور دور سے بڑے بڑے حکیم اور ماہرین آئے اور علاج کر کے چلے گئے تھک بھی گئے لیکن بادشاہ کو کوئی افاقہ نہیں ہوا بادشاہ کی طبیعت میں صدار نہیں آیا اب اس کے بعد ایک روز ان کے دربار میں ایک سترہ سال کا نوجوان پہنچتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا مجھے بادشاہ کے علاج کی اجازت مل سکتی ہے تو شاہی طبیبوں نے کہا کہ بڑے بڑے ماہرین ماہرین اطب یعنی حکیم علاج کر کے تھک گئے ان کے ہاتھوں میں تو شفا نہیں ہوئی ان کے ہاتھوں سے شفا نہیں ہوئی اور تم کیا کر سکتے ہو تو لڑکے نے جواب دیا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ کسی بھی مرز کوئی بھی مرز لا علاج نہیں ہو سکتا چنانچہ اس سترہ سال کے بچے کو بادشاہ کے علاج کی اجازت مل گئی اب اس کے بعد جب بچے نے علاج شروع کیا تو چند دنوں میں بادشاہ کو افاقہ ہوا بادشاہ کی طبیعت مکمل صدھار پہ آ گئی لوگ حیران ہو گئے ایک روز ایسا آیا کہ بادشاہ بستر سوٹ گیا اور اپنے محل میں ٹہلنے لگا اس کے بعد بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد آیا کہ جو بھی شخص میرا علاج کرے گا اس کو مو ماغی قیمت دی جائے گی چنانچہ دربار عام منعقد ہوا اور لوگ آئے اس سترہ سال کے نوجوان سے پوچھا گیا کہ ماغو تم کیا ماغتے ہو لوگ حیران تھے کہ یہ بچہ یا تو بادشاہ کی عادی سلطنان ماغ لے گا یا پھر ہیر جواہرات ماغے گا یا ایسی چیز ماغے گا جو بادشاہ خود اس کا انتظام کرے گا لیکن جو بچے نے سترہ سال کے بچے نے جو جواب دیا اور جو مطالبہ کیا وہ سن کر حیران و شدر رہ گئے سترہ سال کے بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے نہ تو ہیر جواہرات کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے سلطنت کی کسی بھی کام کی کوئی ضرورت ہے مجھے تو بس آپ اپنے عظیم لائبریری کی کتابوں لائبریری میں سے چند کتابوں کے پڑھنے کی اجازت دے دیجئے میرے بھائیو ایک مرتبہ اور سنیے اس سترہ سال کے بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ اپنے عظیم لائبریری کی چند کتابوں کو پڑھنے کی اجازت دے دیجئے اتنا سننا تھا کہ درباری اور بادشاہ خود حیران لے گئے میرے بھائیو وہ بچہ بڑا ہو کر جانتے ہیں کون تھا وہ مسلمانوں کا عظیم سائنس دا بو علی سینہ کہلایا میرے عزیز دوستو آپ کے پاس جو علمی سرمایہ ہے اگر آپ اپنے تئی ایک علم ہیں یا ایک مفتی ہیں یا آپ ایک اسکالر ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں آپ اپنے علم کی قدر کریں اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو سرمایہ ہے وہ دنیا کا عظیم ترین سرمایہ ہے جو بڑے بڑے مالداروں کے پاس بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوطوا العلم درجات کہ تم میں سے وہی شخص اسی شخص کا درجہ بڑا ہوگا جو تم میں علم کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ ماہ اقبال کا میں ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین